ہماری فلم انڈسٹری سے کئی لوگ پولیٹیشن بنے ہیں کیا آپ بھی ایسا کچھ نہیں جو لوگ فلم انڈسٹری سے پولیٹیشن بنے ہیں ان میں ایک دت صاحب کو چھوڑ کر باقی سب اپنی کنوینینز کیلئے بنے ہیں سوائے دت صاحب کے ہر آدمی اس وجہ سے پولیٹیشن بن گیا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اور ہوگا اور ہو رہا ہے کیا آپ کبھی کبھی نہیں کبھی نہیں میرا کیا ہے میرا پرابلم میں مسلسل جھوٹ نہیں بول سکتا تو میں پولیٹیشن بن نہیں سکتا پولیٹیشن بننے کے لئے جھوڑ بولنا بہت ضروری ہے بہت اوشح ہے کیونکہ کتنے لوگوں کو خوش رکھنا ہے اگر بھارت میں کرپشن کچھ کم ہو جائے دیکھئے میں اس بات پر بھی سہمت نہیں ہوں کہ صرف بھارت میں کرپشن ہے نہیں کرپشن ساری دنیا میں ہے ہے لیکن کیا میں صحیح ہوں اگر میں یہ کہوں کہ بھارت میں کرپشن چھوٹی لیول سے شروع ہوتی ہے اور بڑی لیول تک جاتی ہے میں تو کہتا ہوں بڑی سے بڑی لیول سے شروع ہوتی اور چھوٹی تک پہنچتی جی اس کی وجہ ہے کہ اگر میں ایک نوکر ہوں اگر اپنے مالک کہاں کام کرتا ہوں میرا مالک شراب نہیں پیتا جوہا نہیں کھیلتا میری حمت نہیں ہوگی کہ میں گھر کے اندر شراب پی کے جوہا کھیل کی گھسو لیکن اگر مجھے معلوم ہے کہ میرا مالک جو ہے پرلے درجے کا عیاش ہے تو آپ کو کون رکھ سکتا ہے تو بھر مجھے کون رکھ سکتا ہے وہ خود ہی نہیں رکے گا تو مجھے کیا رکھے گا تو ہماری جب تک اوپر کا حصہ ٹھیک نہیں ہوگا بلکل پورا فیبرک بدلنا پڑتا ہے جیسے اگر کوئی جگہ سار جائے تو کپڑا تو ہے نہیں کہ کاٹا پی بن لگا دینا اس کو پورا فیبرک بدلنا پڑتا ہے بلکل ایک کینسر کی طرح بلکل الیمنیٹ کر کے پھیک دینا پڑتا ہے یہ کبھی ہوگا مشکل ہے آپ دوستی کو کتنا مہتو دیتے ہیں میں دوست کو اپنی فیملی میمبر جتنا مہتو دیتا ہوں دوست کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے ہاں ضرورت پڑا ہے دوست کے لیے جان بھی دے سکتا کہ آپ نے کبھی ایسا کیا ہے میں کئی بار مرتے مرتے بچاؤں دوستوں کے لیے لیکن میں اس کے بارے میں بولنا نہیں چاہتا بول دیا تو پھر دوستی ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے صحیح کا آپ نے کبھی کوئی ایسا دوست آپ کا ملا ہے جس نے آپ کی دوستی کا ناجائز خائدہ اٹھایا بہت سے ملے آپ یہ پوچھیں کبھی کوئی ایسا ملا ہے جس نے نہیں اٹھایا فرق ہے مخیر وہ پھر دوست رہتے بھی نہیں نا زیادہ دیر تک